تیرا ہوں وقف کر دو ہمیشہ ہنے زندگی اپنے پیغام میں اپنے احتام میں مطمئن گزارش ہے کہ کتا پاگل ہو گیا ہو تو اسے گلی سے ہٹاتے ہیں انسانوں کو نہیں روکتے کہ تم ہی دھر سے نہ گزرو ماتمی تو گزرے گی تیسری بات جہاں تک جلوسوں کی بات ہے دیکھیں یہ جلوس کم از کم سینکڑوں سالوں سے پاکستان میں نکل رہے ہیں صرف پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا میں نکلتے ہیں ان سینکڑوں سالوں میں کبھی نہ کوئی مسجد جلی نہ کوئی مدرسہ جلا نہ کوئی بازار جلا کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا گزشتہ تقریباً دو دہائی دہائیوں سے یہ سلسلے شروع ہو چکے ہیں یہ جلوس جو نکل رہے ہیں ان کے پاس یا جلوس ہولڈرز کے پاس باقاعدہ لائسنسز ہیں باقاعدہ یہ ریجسٹر جلوس ہیں اور جلوسوں کی تعداد بھی کوئی کم نہیں ہے پاکستان کے اندر بیانہ صاحب جانتے ہیں بہت اچھی طرح سے کہ کم از کم پچاس ہزار سے زیادہ ریجسٹر جلوس ہیں اب یہ جو جلوس ہیں ان جلوسوں کو آپ روٹ پدل کر کیا روک سکتے ہیں دیکھئے پچاس ہزار جلوس ہیں کسی ایک کا رستہ روک کر آپ اس طرح کا ماحول کریئٹ نہیں کر سکتے کہ امن قائم ہو اب سوال یہ ہے کہ اس پنڈی کے جلوس کے روٹ پہ سات آٹھ مساجد ہیں کہیں پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے جب کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے تو دار القرآن والوں کو بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے اب اگلی بات یہ ہے کہ فرض کریں آپ روٹ بدلنے کی بات کرتے ہیں جو کی ناممکن ہے لیکن اگر آپ روٹ بدلنے کی بات کرتے ہیں تو پھر کیا زمانت ہے اگلے روٹ پہ کوئی اور مسجد والا اٹھ کھڑا نہ ہو اور کہے کہ بھئی ادھر سے بھی نہ گزارو پھر آپ پچاس ہزار جلوسوں کے ساتھ کیا اس طرح سے کر سکتے ہیں کیا اس سے انارکی نہیں پھیلے گی کیا اس سے پورا معاشرہ نہیں ہوگا اگر ایسا ہے تو پھر کیوں نہ کوئی یہ مطالبہ کرے کہ مسجد کو وہاں سے ہٹا دیں مدرسے کو وہاں سے ہٹا دیں جہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے تاکہ کسی طرح کی کوئی مشکل نہ ہو اور یہ آخری نہیں ہے یہ جہم میں رکھیے گا کہ اگر ابھی یہ باب رکھیے تو ربیو الول میں ربیو الول میں پھر بات شروع ہو جائے گی میلات کے جلوسوں کی اور کہا جائے گا کہ میلات کے جلوسوں کو روکو